بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہاید پیار اور رحم کرنے والا مہربان رب ہے اور جو ہمیں ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے جس کے رحم و کرم کی کوئی حد کوئی انتہا نہیں ہے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اور جو بینا کہے بینا بتایا ہماری نیتوں اور ہمارے دلوں میں اٹھنے والے سوچوں اور خیالات سے بھی واقف رہتا ہے اور جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے بہت پاس ہے اور جس کو ہم پکارتے ہیں تو ہمیں سنتا ہے اور صرف وہی ہے جو ہمیں سن کے ہماری دعائیں قبول فرماتا ہے اور جندگی کے ہر معاملے میں ہر لحاظ سے اور مکمل طور پر ہماری مدد فرماتا ہے بہترین طریقے سے اور ہمیں ہر طرح کا جینی جسمانی روحانی ہر طرح کا سکون بخشتا ہے ہماری زندگیوں میں اور ہمارے اللہ کی نیاز فضو کرم سے ہم ہمارے دماغ ہمارے دماغوں کا ہر ایک حصہ اور دماغوں میں اٹھنے والے ہر طرح کی خیالات اور سوچیں نیتیں ارادیں پوری طرح شفایاب رہتے ہیں ہر لحاظ سے اور مکمل طور پر ہم اپنی زندگی اپنے رب اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آلہ علیہ السلام کی تعلیمات اور قرآن مجید اور اسلامی دیگر تعلیمات کے پورے این مطابق گزارتے ہیں ہمیشہ اور اپنی زندگیوں میں صرف پاک و پاک پاک و پاکیزہ رہتے ہیں بہثانی اور پرسکون طریقے سے اپنی زندگیوں کے ہر معاملے میں ہر لحاظ سے مکمل طور پر پاک و پاکیزہ اور صاف ستری چیزیں ہر طرح کی چیزیں خواہ کھانے پینے کی ہو یا کسی بھی طرح کی صرف پاک و پاکیزہ صاف ستری چیزیں استعمال کرتے ہیں ہمیشہ اور صفائی کونس فیمان جان کے صرف صاف سترے پاک و پاکیزہ رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی پیار محبت سے ان چیزوں کی تلقین کرتے ہیں اور ان کی بات ثانی مدد کرتے ہیں ان معاملات میں ہمیشہ اور دوسرے بھی ہماری اچھی نیک اور مضبط باتوں کو غور سے سن کے اللہ کی ہدایت کے مطابق پاک و پاکیزہ اور صاف ستری رہتے ہیں اور رب کی رضاوں کو سمیٹھتے ہیں ہم سب مل کے ہماری زندگیوں کے ہر گزرتے لمحے میں جو کچھ ہوا ہمیں بتا ہے ہمارے رب کی حکم سے ہوا اور اس کے ہونے کا ایک بہترین مقصد صرف اور صرف ہمیں ہماری زندگیوں میں بہترین سبق سے کھانے تھے بس اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہے کہ جو کچھ ہوا بہتر ہوا اور جو ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے اور جو کچھ بھی آگے ہوگا ہمارے رب کی حکم رحم و کرم اور پیار کے ذریعے صرف بہترین ہوگا یہ ہمارے رب سے ہمارے پوری طرح مکمل طور پر بہترین گمان رہتا ہے جو کبھی دگمگاتا نہیں ہے ہمیشہ ہر طرح سے ہر لحاظ سے مکمل طور پر ہمیشہ اور ہم اور ہمارے دماغ بہترین مضبط صلاحیتوں کے مالک ہیں اور پوری طرح ہر لحاظ سے مکمل طور پر ہم اکل مند بہترین ذہنی صلاحیتوں کے حامل اور اپنے دماغوں کا پوری طور اور مکمل طور پر بہترین اور پوری طرح صرف مضبط اس طریقے سے استعمال کر کے اپنی اور دوسروں کی زندگی اور اخری زندگی کے لئے بہترین کامیابیاں اور کامرانیاں سمیٹتے ہیں ہمیشہ اور ہمارا یہ اپنے رب سے بہترین پورا مکمل ہمارے رب کو بہت پسند آتا ہے اور وہ ہمیں مزید اپنے لا محدود خزانوں میں سے ہر طرح سے ہر لحاظ سے مکمل طور پر فیضیاب کرتا ہے یہ چلا جاتا ہے ہمیشہ کیونکہ اس کے رحم و کرم کی کوئی حد نہیں ہے سبحان اللہ ہم ہر لحاظ سے مکمل طور پر پوری طرح سے شفایاب رہتے ہیں اپنے ذہنی جسمانی روحانی اور اخلاقی طور پر پوری طرح مکمل طور پر ہمیشہ اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا دماغ ہمارے رب کا ایک موجزاتی آتا ہے جو ہمارے لئے اور ہم اپنے ہمارے لئے اور ہم اپنے دماغوں کا صرف بہترین اور مضبط طریقے سے استعمال کرتے ہیں ہمیشہ اور اس کے مضبط طریقے اس کے مضبط استعمال کے ذریعے خود بھی گامیاب اور خوشحال فائدہ منہ پر سکون رہتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں اور دوسروں کو بھی کامیابیاں خوشیاں سکون اور فائدہ ہی پہنچاتے ہیں اور ان کی زندگیوں اور اپنی زندگیوں سب میں بہت کامیابیاں اور خوشیاں اور مضبط طریقے سے سب اپنی زندگیاں مل کے گزارتے ہیں ہمیشہ ہم اپنے دماغوں کو ہر وقت صرف مضبط نیک اچھے اور بہترین سودمند خیالات سوچوں نیتوں ارادوں سے لبریز رکھتے ہیں ہمیشہ بہت آنی اور پر سکون طریقے سے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم وہی پاتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں اور ہم وہی بن جاتے ہیں اپنی زندگیوں میں جو ہم دماغ سے اپنے دماغوں سے سوچتے ہیں غرص ہمارا دماغ کسی بہترین مقنطیس کی طرح ہماری زندگیوں میں صرف مضبط اچھے نیک بہترین اور پاک و فقیزہ چیزیں پاک و فقیزہ مضبط نیک اچھے خیالات لوگ ارادے سوچیں ہی اپنے طرف کھیجتا ہے اپنے رب کی حکم اپنے رب کی حکم سے اپنے طرف اور ہماری زندگیوں کو بہترین مضبط سود مند اچھا نیک بناتا ہے کامیاب بناتا ہے ہر لحاظ سے مکمل طور پر اپنے رب کی نیک توفیقات اور رضاوں کے مطابق ہمیشہ ہمارے ذہن اور اس میں اٹھنے والے ہر طرح کے خیالات سوچیں نیتیں ارادے پوری طرح شفائیاب ہو چکے ہیں اپنے رب کے فضل و کرم سے اور ہمارا دماغ صرف ہمارے رب کے ماتحلت رہتا ہے ہمیشہ ہر لحاظ سے مکمل طور پر اور ہم اپنے دماغوں سے اپنے رب کے حکم سے کائنات کی ہر اچھی مضبط نیک چیز جو ہمارے حق میں بہترین ہو اپنے رب کے حکم سے صرف وہی پاتے ہیں جو ہمارے حق میں صرف اچھی نیک بہترین ہو وہی ہمارے اپنے رب کی رضا سے ضرور پا لیتے ہیں زندگیوں میں کامیابیاں حاصل کرتے ہیں ہر طرح کی ہمارے دماغ میں اٹھنے والے ہر خیال سوچ ارادے اور نیتیں صرف نیک اور مضبط ہی ہوتی ہیں اور اپنے رب کے کرم سے اور ہم اور ہمارا دماغ ہر لحاظ سے مکمل طور پر ہر طرح کے منفی اور برے سوچ خیال ارادوں وسوسوں وہموں صرف پوری طرح پاک و صاف رہتے ہیں ہمیشہ ہم اپنے رب کے عطا کردہ کی انتی توفے قرآن مجید اور اپنے رب کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی حال اللہ السلام اور دیگر اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے ہیں برپور جوش خروش اور بہترین مکمل طریقے سے اور اکھوکل اللہ اور اکھوکل عباد کی بہترین پازاری کرتے ہیں بہترین اور بہترین طریقے سے اور ہمارے دماغ ہمارا جسے ہماری روح ہماری زندگی اور زندگی کی ہر نعمت رحمت ہمارے پیارے اور زندگی میں سب لوگ ہماری زندگی کی ہر چیز ہمارے رب کے بہترین امان حفاظت میں رہتی ہے ہمیشہ ہم اپنے رب کے فضل کرم سے عباد بخو بھی جانتے ہیں کہ جو ہوتا ہے ہمارے رب کے حکم سے ہی ہوتا ہے ہمیشہ مگر ہمارے رب نے ہمیں ہمارے دماغوں کے ذریعے ہمیں بھی بہترین صلاحیت بھی عطا کی ہے کہ ہم اپنے نیک مضبط اچھی اور بہترین سودمند سوچ ارادوں نیتوں اور خیالات کی ذریعے زندگی کے ہر میدان میں زندگی کے ہر معاملے میں ہر لحاظ سے مکمل طور پر صرف اور صرف کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور ہم ایسے ہی اپنے دماغوں کا مضبط طریقے سے استعمال کر کے اپنے زندگیوں میں اور دوسروں کی زندگیوں میں صرف کامیابیاں اور خوشیاں ہی بکیرتے ہیں ہمیشہ اور ہر طرح کی ذہنی جسمانی روحانی اخلاقی بیماریوں برائیوں سے پوری طرح مکمل طور پر چپایاب رہتے ہیں ہمیشہ اور محفوظ رہتے ہیں ہر طرح کی بیماری برائی سے اپنے رد کے فضو کرمتے ہیں ہمیشہ اور اسی وجہ سے ہم اپنی زندگیوں میں نحید خوشحال پر سکون خوش آباد خوش باش پر پورت مناد اور ہر طرح سے مکمل طور پر اور ہر طرح سے ہر لحاظ سے مکمل طور پر کامیاب اور کامران رہتے ہیں ہمیشہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں بہت پوری طرح ندر بے خوف اور بہادر رہتے ہیں ہر لحاظ سے مکمل طور پر کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کی بیتین امان میں رہتے ہیں اور ہمارا اللہ جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے ہم سے بے انتہا پیار کرتے ہیں اور کبھی ہمیں تنہ نہیں چھوڑتا اور ہمارے دلوں اور ذہنوں میں اٹھنے والے خیالات اور ہمیں پوری طرح سے اندرونی بینونی ہر طرح سے ہم سے ہم سے زادہ اور بہتر جانتا ہے اور سمجھتا ہے اور بے شک ہم اپنے رب کی امان میں رہتے ہیں پوری طرح ہر لحاظ سے مکمل طور پر ہمیشہ اور ہمارے رب سے بڑی اس قائناب میں کوئی شہر کوئی طاقت ہی نہیں ہے اور یہ سوچ ہمیں بہت پرسکون اور بہت خوش پاش رکھتی ہے سبحان اللہ اے اللہ تیرا شکر تُو نے ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا اور ہمیں اتنا موجزاتی بنایا اور اتنا موجزاتی دماغ حتر کیا کہ ہم تیری ہر رحمت ہر نعمت اور ازاؤں کو اپنے دماغ کے بہترین استعمال اور اپنے دماغوں کو پاکو پاکیزہ رکھ کے پا لیتے ہیں بہت سانی اور موجزاتی طور پر اور خود بھی اپنی زندگیوں میں کامیاب پور سکون خوش و خرم رہتے ہیں فائدے مند چیزیں اپنی زندگیوں میں پاتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بھی خوشیہ کامیابی ہیں سکون فائدے نعمتیں بہت سانی اور بخوشی بارتے ہیں ہمیشہ اپنے رب کے لا محدود اتار اور حضانوں کے ذریعہ ہمیشہ ہم اپنے دماغوں کو پاکو پاکیزہ رکھ کے پاکو پاکیزہ اور مضبط رکھ کے اپنے زندگیوں میں کچھ بھی اپنے رب کے حکم سے ہر اچھی اور بہتنی چیز پا لیتے ہیں اور بہت سکون اور کامیابی خوش رہتے ہیں ہمیشہ اور دوسروں کے ساتھ بھی خوب بارتے ہیں اپنی زندگیوں کا تحفہ اپنی زندگیوں کی نعمت ہر نعمت اور خود بھی خوب پر رہتے ہیں الحمدللہ اے اللہ شکر تو ہمارا مہربان رہ دے ہمارا لا تعداد بار سخف قبول فرما اور ہماری جانے ان جانے میں ہوئی ہر طرح کی خطاہوں کو بجتے اور ہمیں ہر لحاظ مکمل طور پر اور ہماری زندگیوں ہماری زندگیوں کی ہر چیز اور سب کو صرف اپنے امان اور حفاظت میں رکھ ہمیشہ آمین